دوسرا سوال ہے کیا دعوت دین کا کام حصل علم اور بقدر استطاعت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کیا صرف دینی درسگاہوں سے فارغ تحصیل علماء ربانی اور دعیان اسلام کا کام ہے دعوت دین کا کام ہر مسلمان پر بقدر استطاعت فرد ہے علماء کی رہنمائی میں یہ جو آیت اس آیت سے مراد ہی ہے جو علماء متخصصین کچھ پیدا ہوں جو عمت میں رہنمائی کا کام کریں رہا دعوت دین کا کام تو ہر مسلمان کو کرنا ہے کہ اس عمت مسلمہ کا وجود اسی کام کے لئے اللہ تعالی نے کہا تو ساری امت سے خطاب کیا گیا ہے صرف علماء سے نہیں تو علماء عوام مرد و خواتین سب شامل ہیں اسی طریقے سے تو جس شخص کو اللہ تعالی نے جتنا علم دیا ہے اس کے مطابق ہی وہ دعوت کا کام کرے گا اور یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ عوام کیسے کریں گے ان کے پاس تو علم نہیں بھئی ہر مسلمان کو توحید کا علم ہے توحید کو ہر مسلمان جانتا ہے تو جتنا علم اسے دلیل کے ساتھ حاصل ہے اس کی تبلیغ کرے اور توحید کا علم ہر مسلمان کو توحید دلیل کے ساتھ حاصل ہے اس لئے اسے چاہیے کہ اس کی تبلیغ کرے ہاں علماء کی رہنمائی نہ کریں الگ سے اپنی جماعت نہ بنائیں الگ علماء سے قطعے تعلق نہ رکھیں علماء کی رہنمائی میں کام کرنا ہر مسلمان پر اپنی استطاعت کے مطابق فرض ہے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر مسلمان دعوت دین کے لیے میدان میں نکلے غیر مسلموں سے ملاقات کرے اور کرے توہی دعوت دین ہوگیا نہیں دعوت دین کے مختلف تو رکھ ہوں گے جیشہ کہ آگے اس سوال آ رہا ہے